سیکھنے زندگی کے کرینے چلے اللہ اللہ حافر حمدینے چلے آج تک زندگی زندگی ہی نہ تھی زندگی کو مبارک ہو جینے چلے زندگی کو مبارک ہو جینے چلے سیکھنے زندگی کے کرینے چلے اللہ اللہ حافر حمدینے چلے اللہ اللہ حافر حمدینے چلے اللہ اللہ حافر حمدینے چلے اس طرف ہاتھ پھیلائے پہنچے غلام اس طرف رحمتوں کے خزینے جرے اس طرف رحمتوں کے خزینے بردی صاحب اعوذ باللہ من الشیخ وان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول کریم معجز حضرات اور بالخصوص پیر طریقہ رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا سید محمد ریاض الدین شاہ صاحب سور وردی دامد برکاتم العالیہ اور پیر طریقت حضرت سابزادہ سلطان فیاض الحسن صاحب قادری دامد برکاتم العالیہ میں آپ تمام حضرات کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ آج کی استقریب سعید میں شرکت کے لیے یہاں تشریف لائے اور بالخصوص نات کمیٹی چنگی عمر صدو کا میں سمیم قلب سے شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج کی اس پروگرام کا انقاد جس محبت اور عقیدت کے ساتھ کیا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے اس تقریب میں اعتلاوت قرآن کے بعد حمد باری تعالی کے چند اشار پیش کروں گا اور اس سے قبل آپ سے درخواست کروں گا کہ محبت سے ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں دلشیف کا نظرانہ پیش کیجئے میں گناہگار شیوہ شیوہ تیرا در گزر خالق دو جہاں تو کہاں میں کہاں میں گناہگار شیوہ تیرا در گزر میں گناہگار شیوہ تیرا در گزر خالق دو جہاں تو کہاں میں کہاں بندر پر خطا پر کرم کی نظر مالک انسو جہاں تو کہاں میں کہاں بندر پر خطا پر کرم کی نظر بندر پر خطا پر کرم کی نظر مالک انسو جہاں تو کہاں میں کہاں میں تیرا بندہ تو میرا معبود ہے ہر جگہ لمح لمحات موجود ہے میں تیرا آتھ بندہ تو میرا محبود ہے ہر جگہ لمح لمحات موجود ہے سجد کرتا رہوں میں تجھے عمر بھر سجد کرتا رہوں میں تجھے عمر بھر وہ ورد زباں تُو کہاں میں کہاں تُو رہیم و قریب قدیر و لطیف میں اسیر و فقیر و زیف و قصیف تُو رہیم و قریب قدیر و لطیف میں اسیر و فقیر و زیف و قصیف اے قبیر رہیم فرماں میرے حال پر اے قبیر رہیم فرماں میرے حال پر میں بڑا نا تمام تُو کہاں میں کہاں اے قبیر رہیم فرماں میرے حال پر اے قبیر رہیم فرماں اے قبیر رہیم فرماں میرے حال پر میں بڑا نا تمام اے قبیر رہیم فرماں تُو کہاں میں کہاں تُجھے سے پابستہریں ارزو ہے میری شاخ امید ہو جائے میری حریب تجھ سے معافہ سارے آرزو ہے میری شاخ امید ہو جائے میری حریب ابر رحمت کا اس سمت بھی ہو گزر اے میرے محرمہ تو کہاں میں کہاں ابر رحمت کا اس سمت بھی ہو گزر ابر رحمت کا اس سمت بھی ہو گزر اے میرے محرمہ تو کہاں میں کہاں اے قبید ہے مفرمہ میرے حال پر تیری طریقہ میں ہے دعائے ریاض تیری طریقہ میں ہے دعائے ریاض تیری طریقہ میں ہے دعائے ریاض جگ مگا دے میری زندگی کی بیاز نقش کرنا میں احمد میرے قلب پر نقش کرنا میں احمد میرے قلب پر وہ یہی ہرزے جاں تو کہاں میں کہاں میں کہاں میں گناہگار شیوہ اے رادر گزر خالق دو جہاں تو کہاں میں کہاں بندر پر خطا پر کرم کی نظر مالکِ ان سجاں تو کہاں میں کہاں اے قبید ہے مفرمہ میرے حال پر میں بڑا نہ تواں تو کہاں میں کہاں اے قبید ہے مفرمہ میرے حال پر اے قبید ہے مفرمہ میرے حال پر میں بڑا نہ تواں تو کہاں میں کہاں حمد باری تعالیٰ کے بعد آؤ کہ اب ذکرِ حسنِ شَحِ بَحْرُ بَرْ کریں آؤ کہ اب ذکرِ حُسنِ شَحِ بَحْرُ بَرْ کریں جلوے بکھیر دیں شبِ غم کی سہر کریں اور وہ حسن جو میرے پیشِ نظر ہے اگر اسے وہ حسن جو میرے پیشِ نظر ہے اگر اسے جلوے بھی دیکھ لیں تو توافِ نظر کریں حمد فصیح الدین سر وردی سر سل اللہ علیکہ اللہ علیکہ یا رسول اللہ سل اللہ علیکہ یا رسول اللہ وَسَلَّمْ عَلَيْكَ یا حبیب اللہ سل اللہ سل اللہ محمد سل اللہ شفینہ سل اللہ محمد تیرے بغیر جان زار راہ تو چین پائے کیوں تیرے بغیر جان زار راہ تو چین پائے کیوں پیشِ نظر پیشِ نظر نہ ہو تو جب دل کو قرار آئے کیوں سل اللہ نبینا سل اللہ نبینا سل اللہ محمد سل اللہ شفینہ سل اللہ محمد سل اللہ محمد سل اللہ جب تیرے در سے یہ گدا پاتا ہے دل کی ہر مراد پھر یہ کسی کے سامنے دستِ طلب بڑھائے کیوں سل اللہ نبینا سل اللہ سل اللہ محمد سل اللہ شفینہ سل اللہ محمد سل اللہ محمد موسیقی 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 لے کے ریاض خستا جاں آیا بہت ہی دور سے آیا بہت ہی دور سے در پہ تیرے شہ شہا سلے علیہ نبی اے نا سلے علیہ محمد سلے علیہ شکینا سلے علیہ محمد ان رونید مجھ کو ہے ریاض عشق رسول پاک میں روحانے دے مجھ کو اے ریاض عشق رسول پاک میں رونا بڑھائے درد و سوز کوئی مجھے ہسائے کیوں سلے علیہ نبی اے نا سلے علیہ محمد سلے علیہ شکینا سلے علیہ محمد ان سلے علیہ کریم اے نا سلے علیہ محمد ان دودے پاک پہیے موگیں ساگی میرا پیمانان بھر دے موگیں موگیں بھر دے میرا پیمانان بھر دے موگیں بھر دے میرا پیمانان بھر دے مہے علفت سے ساقی میرا پیمانا ہے فیض رسانی میں یکتا تیرا میں خانا ہے فیض رسانی میں یکتا تیرا میں خانا ہے فیض رسانی میں ایک جلوہ دکھا مجھ کو اے نازش سے بھائی ایک جلوہ دکھا مجھ کو اے نازش سے بھائی ایک جلوہ دکھا مجھ کو اے نازش سے بھائی ہو جاؤں فیدہ تجھ پر 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 ہو جاؤں فیدہ ہو جاؤں فیدہ تجھ پر جس راہ سے میں گزروں بس کی تیرے کہا ہوں جس راہ سے میں گزروں بس کی تیرے کہا ہوں ہو یا رسول اللہ جس راہ سے میں گزروں بس کی تیرے کہا ہوں جو دیکھے مجھے کہہ دے جو دیکھے مجھے کہہ دے یہ ہے تیرا دیوانا جس راہ سے میں گزروں بس کی تیرے کہا ہوں بس کی تیرے کہا ہوں جس راہ سے میں گزروں بس کی تیرے کہا ہوں جو دیکھے مجھے کہہ دے جو دیکھے مجھے کہہ دے یہ ہے تیرا دیوانا جو دیکھے مجھے کہہ دے جو دیکھے ایک میم کے پردے میں پوشیدہ ہے جکتائی ایک میم کے پردے میں پوشیدہ ہے جکتائی ہے ہے کتنا پسندیدہ ہے کتنا پسندیدہ ہے کتنا پسندیدہ انداز ہجابانا ہے کتنا پسندیدہ ہے کتنا پسندیدہ انداز ہجابانا ہے کتنا پسندیدہ اور شیر سنیں انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا جب چاہوں تجھے دیکھوں گردن کو جھکا اپنی جب چاہوں تجھے دیکھوں گردن کو جھکا اپنی آ دل میں سما میرے آ دل میں سما میرے اے جلوائے جانانا آ دل میں سما میرے اے جلوائے جانانا آ دل میں سما میرے محبوب ہو تو میرا محبوب ہو تو میرا محبوب ہو تو میرا بس تجھے کو سدائے دو 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 ہم رنگ فقیرانا بس تجھے کو سدائے دو بس تجھے کو سدائے دو اس جان کی خیمت ہے جنتی ریاض آخر محبوب خدا کی جو محبوب خدا کی جو بن جاتی ہے نظرانا محبوب خدا کی جو محبوب خدا کی جو بن جاتی ہے نظرانا بھر دے میں الفت سے ساقی میرا پیمانا ہے فیض رسانی میں یکتا تیرا میں خانا بھر دے میں ہے فیض رسانی میں ایک بات پہ سلی اللہ علیہ یا محبوب خدا کی جو 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 ن własوں مدینے والے میرے لجبال Moh مدینے والے میرے لجبال صدق علی حض م tiren کر دے کر صدق علی حض مری longest دے کر دو مالا مال مدینے والے میرے رجبار مدینے والے میرے رجبار صدقہ علی صدقہ علی حجنے نکہ دے کر دو مالا مال مدینے والے میرے رجبار مدینے والے میرے رجبار ناز ہے جن پر سب نبیوں کو ایسے سخید آتا ہے وہ تو ناز ہے جن پر سب نبیوں کو ایسے سخید آتا ہے وہ تو کنگالوں کو کر دیتے ہیں کنگالوں کو کر دیتے ہیں پل میں مالا مال مدینے والے میرے رجبار مال مدینے والے میرے رجبار مال مدینے والے میرے رجبار صدقہ علی صدقہ علی مال مالا مالی حج میری خواجہ کا مشکل میری تال مدینے والے میرے لجبا صدقالی صدقالی حضنے نکہ دے کر کر دو مالا مال مدینے والے میرے لجبا مدینے والے میرے لجبا مدینے والے میرے لجبا دھردے اویسی سونزے بلالی کیجے عطاکوں سر کے والی دھردے اویسی سونزے بلالی کیجے عطاکوں سر کے والی نا سونا نا چاندی مانگوں نا سونا نا چاندی مانگوں نا مانگوں میں مال مدینے والے میرے لجبا مدینے والے میرے لجبا مدینے والے میرے لجبا تن من دھن سب اپنا لتا کے آپ کے عشق میں خود کو مٹا کے تن من دھن سب اپنا لتا کے آپ کے عشق میں خود کو مٹا کے کوئی بلے شاہ بنا اور کوئی کلندر لاحل مدینے والے میرے نج پاک مدینے والے میرے نج پاک مدینے والے میرے لجے پال مدینے والے میرے لجے پال سرکار یہ ذکر تمہارا ہر ذکری ہی سے ہے پیارا یہ ذکر ہے چین ہمارا اور اپنے غموں کا چارا اس ذکر نے عالم سارا چمکایا اور سوارا تم آئے مدد کو میری جب میں نے دل سے پکارا تم آئے مدد کو میری جب میں نے دل سے پکارا تم آئے مدد کو میری جب میں نے دل سے پکارا دربار تمہارا آلی کونین میں ہے یہ مثالی ہے اس کی شان نرالی آیا ہے جو بھی سوالی وہ جاتا نہیں ہے خالی تم ہی ہو اس کا سہارا تم آئے مدد کو میری جب میں نے دل سے پکارا تم آئے مدد کو میری جب میں نے دل سے پکارا میرے دل کی پسی بسا دو میرا سینہ مدینہ بنا دو میری آنکھوں سے پردہ اٹھا دو مجھے اپنا روپ دکھا دو میری آنکھوں سے پردہ اٹھا دو مجھے اپنا روپ دکھا دو دیوانہ اپنا بنا دو کہنا ہوں بس میں تمہارا تم آئے مدد کو میری جب میں نے دل سے پکارا تم آئے مدد کو میری جب میں نے دل سے پکارا تم آئے مدد کو میری جب میں نے دل سے پکارا برسا دو نور کی بارش اس دل کو آتا ہوتا بشی ملے جان کو بھی آسائش اور ذہن کی ہو آرائش آجز کی یہ ہے گزارش دیکھوں میں جلبا تمہارا تم آئے مدد کو میری جب میں نے دل سے پکارا اکا تم آئے مدد کو میری جب میں نے دل سے پکارا حق نے یہ حق نے یہ نوید سنا دی ہر قوم کے تم ہو حادی نہ حسیدی تم نے دکھا دی مو پخشی ہمیں آزادی ہر بگڑی بات بنا دی کیا منصب ہے یہ تمہارا تم آئے مدد کو میری جب میں نے دل سے پکارا اکا تم آئے مدد کو میری جب میں نے دل سے پکارا ابا تم آئے مدد کو میری جب میں نے دل سے پکارا بخششی کی پڑی جو پوارے چھا جائیں دل پہ بہارے لگ جائیں کرم کی قطارے میرے دونوں جہان سوارے ہم کیسے نہ تم کو پکارے سب کچھ ہو تم ہی ہمارا تم آئے مدد کو میری جب میں نے دل سے پکارا آقا تم آئے مدد کو میری جب میں نے دل سے پکارا بخششی کی پڑی جو پوارے چھا جائیں دل پہ بہارے لگ جائیں کرم کی قطارے میرے دونوں جہان سوارے ہم کیسے نہ تم کو پکارے سب کچھ ہو تم ہی ہمارا تم آئے مدد کو میری جب میں نے دل سے پکارا تم آئے مدد کو میری جب میں نے دل سے پکارا یہ ریاض غریب بچارا پھر تا ہے مارا مارا جن تیرے نہیں ہے گزارا ہو ایک کرم کا اشارہ تم ہی ہو اس کا یارا ہے ادنا غلام تمہارا تم آئے مدد کو میری جب میں نے دل سے پکارا تم آئے مدد کو میری جب میں نے دل سے پکارا تم آئے مدد کو میری جب میں نے دل سے پکارا تم آئے مدد کو میری جب میں نے دل سے پکارا تم آئے مدد کو میری جب میں نے دل سے پکارا پیرِ طریقت رحبرِ شریعت رحبرِ شریعت صوفیِ باصفہ نادگو شائر جناب عزد مآب سید محمد ریاض الدین صحروردی صحاب دام برکات حکم علیہ ان سے انتہائی عدب سے میں ملتمس ہوں کہ وہ اپنے نورانی بیان سے بھی مستنید فرمائیں اور اپنے کلام سے بھی ہمارے دینوں کو نبی کے محبت سے مستنید کریں جناب قبلہ پیرِ طریقت سید محمد ریاض الدین صحروردی سید محمد ریاض الدین وَاِقْوَانُكُمْ وَأَذْوَاجُكُمْ وَأَشِرَتُكُمْ وَأَمْوَالُنِ اَكْتَرَفْتُمُوْهَا وَتِجَارَتُمْ تَقْشَوْنَ قَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا بسم دلاللہ رب العالمين اِنَّ اللَّهُ مَلْعَائِكَتَهُ يُسَلُّونَا لَى النَّبِيِ يَا أَيُّهَا الَّذِنَا مُنُسَلُّوا عَلَيْهُ سَلِّمُوا الصلاة والسلام علیکم یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکم یا حبیب اللہ توجید آنے کرامی محبت رسول کا سبق تو خدا نے خود دیا ہے سب سے پہلے اسی نے اپنے محبوب سے محبت کی ہے اور ہمیں بھی اس سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے کیا یہ قرآن کے آج نہیں ہے اے میرے معبوب ان لوگوں سے کہہ دیجئے جو خدا سے محبت کے دعوے دار ہیں کہ ان کا دعویٰ اس وقت صحیح ہو سکتا ہے جب آپ کی اطاعت کریں تو آپ سے محبت کریں آپ کی محبت اور آپ کی اطاعت کے ذریعے سے میں خود انہیں اپنا محبوب بنا لوں گا وہ مجھ سے کیا محبت کریں گے تو عزید آنے کرامی بخاری اور مسلم کی حدیث مشہور ہے جو آپ نے سنی ہوئی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مجمع میں فرمائے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر مجھے محبوب نہ سمجھے اللہ ماں اکبال تو اس سے آگے گئے وہ اس سے بھی دس قدم آگے ہیں فرماتے ہیں اپنے فالسی کلام میں قوت قلب و جگر محبوب تل کردد نبی از خدا محبوب تل کردد نبی کہہنے کے محبت میں ایک مقام ایسا آتا ہے کہ خدا سے بڑھ کر اس کے رسول سے محبت کرنے کو جی چاہتا ہے کمال ہے خدا نے کہا مومن کی پہچان یہ ہے کہ سب سے زیادہ خدا سے محبت کرتا ہے اکبال کہتے ہیں خدا سے محبت کرنے کے دوران ایک مقام ایسا محبت پر آتا ہے کہ اس کی بجاہ اس کے محبوب سے محبت کرنے کو جی چاہتا ہے اس کی بجاہ یہ ہے کہ خدا نے کہا ہے کہ اگر تم میری محبت کے دعبے دارو تو میرے محبوب سے محبت کرو یہ حدیث آپ نے یہ حدیث جب آپ نے بیان فرمائی تو سب لوگ نے شعبہ جو سنا لیکن حضرت عمر بول پڑے کوئی نہیں بولا حضرت عمر ہی بولو کہنے کہ یا رسولہ میں آپ کو کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر محبوب سمجھتا ہوں لیکن اپنی جان سے بڑھ کر آپ کو میں محبوب نہیں سمجھتا یہ حدیث کیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض نہیں ہوئے خفگی کا ادھار نہیں فرمایا تنبیہ نہیں کی ڈھانٹا نہیں بلکہ حضرت عمر کی یہ بات سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل مبارک کی توجہ عمر کے دل پر کر دی اور اپنے دل سے ایک نور کی تجلی اٹھا کر عمر کے دل پر جب ڈالی اور وہ تجلی دل میں چمکی اور مقام رسول کا پتہ چلا اور تمہیں کہتے ہیں یا رسول اللہ اب تو آپ مجھے ساری دنیا میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہو گئے تو دل نے فرمایا آنا یا عمر اے عمر اب تو ایمان کی اس مندل پر پہنچ گیا ہے بغیر دلوں کو چین نصیب نہیں ہوتا اب توجہ کی بات میں یہ آپ کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں توجہ فرمائیے حضرت مجاہد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو بڑے تابعین بڑے فقی بڑے عالم گدرے ہیں انہوں نے بڑا عجیب ترجمہ کیا ہے بھائی وہ کہتے ہیں یہ جو خدا نے فرمایا اللہ بذکر اللہ تتمین القلوب اس کا مطلب ہے اللہ بذکر محمد تتمین القلوب وہ کہتے ہیں خدا تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بذکر اللہ سے مراد بذکر محمد ہے کہ دلوں کا سکون چاہتے ہو تو ذکر محمد کی محفلت قائم کرو ایمان سے کہنا آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں دنیا اور آخرت کا کوئی فکر ہے اس وقت آپ کو پر نہیں ہے تو ذکر محمد کی یہ برکت دیکھ لیں آپ فرمایا اللہ بذکر محمد تتمین القلوب یہ جو فرمایا اللہ نے بھی ذکر اللہ ہے اللہ کے ذکر سے سکون نصیب ہوتا ہے اس کا مقصد ہے اللہ بذکر محمد تتمین القلوب یہ بہت بڑا علم بہت بڑا فقیب مجاہد فرماتے ہیں جن کی تمام روایات اس وقت سے آج تر قیامت تک علماء اپنے اپنی تصانیف و تعلیف و درد فرماتے رہے ہیں جا ہے عطی اللہ و عطی الرسول اللہ کی تابعہ داری کرو اللہ کے رسول کی تابعہ داری کرو جگہ جگہ ہے لیکن قرآن میں ایک جگہ یہ بھی ہے میں یوت الرسول فقد عطا اللہ جس نے رسول کی عطاعت کی اس نے میری ہی عطاعت کی جس نے رسول کا ذکر کیا اس نے میرا ہی ذکر کیا جس نے رسول سے محبت کی اس نے میرے ہی مجھ سے ہی محبت کی لہذا ذکر اللہ کا تجمہ ذکر محمد صحیح ہوا اور آپ ذکر محمد کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی روحانی جسمانی ذہنی قلبی سکون نصیب ہوگا اور آپ کے دلوں میں انشاءاللہ حب محبت کا بیج بویا جا رہا ہے یہ ضرور درست بنے گا اور اس کے سائے میں آپ بیٹھیں گے اب ضرور شریف پڑھئے ناد کے چند شیر سنا دوں پھر فسیو دن صاحب آئیں گے موسیقی 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 انجمن آرائی ہو اور گلشن دیست پہ رحمت کی گھٹا چھائی ہو گلشن دیست پہ چھائی ہوئی ہے گھٹا رحمت کی گھٹا چھائی ہو گمبہ دے خضرہ کو جب شوک سے دے خامنے گمبہ دے خضرہ کو جب شوک سے دیکھا میں نے یوں لگا دل میں میرے جیسے بہارا آئی ہو یوں لگا دل میں میرے جیسے بہارا آئی ہو 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 او تذکرہ ان کا گروہ ان کے داماں نے شفاعت میں ملی جس کو امام ان کے داماں نے شفاعت میں ملی جس کو امام اس گناہگار کی کیوں خلق میں رسوار رسوائی ہو اس گناہگار کی کیوں خلق میں رسوار رسوائی ہو نا تبیل ہے دو شیر ہے وہ سن لیتے ہیں کیوں نہیں آل محمد کی دہائی دیتے ہیں کیوں نہیں آل محمد محمد کی دہائی ہو دیتے تاکہ اللہ کے دربار میں شنوائی ہو کیوں نہیں آل محمد کی دہائی دہائی دیتے ہیں اگر نہیں سنی جاتی ہے تو آل محمد کی دہائی دیتے ہیں تاکہ دربار تاکہ اللہ کے دربار میں شنوائی ہو آل محمد کی دیتے ہیں بازیاں کسی امید پر کہا ہے پھول برسیں گے کرم کے دیتے ہیں قربت پر یاد پھول برسیں گے کرم کے تیری او تربت پر یاد کب زندگی نات کی خوشبو سے جو مہکائی ہو زندگی نات کی خوشبو سے جو مہکائی ہو او تذکرہ ان کا کرو انجمل آرہ باز صفاء جناب محترم سید محمد ریاض الدین صاحب صحروردی دام برکات حکملہ لیا اپنے نورانی کلام سے مستنیر کر رہے تھے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات پیارے آقا کے نالین پاک کے صدقے میں ان کا سایہ تا دیر ہماری سنوں پر قائم رہے اللہ جناب محترم الہاج صحبزادہ سید محمد فصیح الدین صاحب صحروردی دام برکات حکملہ لیا سے کہ تشریف لائیں اور پھر بارگاہ سرور کونین میں گلہائی اکید پیش کریں دودھ پاک سرکار کی بارگاہ دیس میں محمد اس کے ساتھ درشی پر نظرانہ پیش کیجئے اللہ علیہ وسلم علیکہ یا یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ تیرے ٹکڑوں پے پلے غیری کی ٹھوکڑ بے نداد تیرے ٹکڑوں پے پلے غیری کی ٹھوکڑ پے نداد جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقا تیرا صلی اللہ یا حبی بے جو یا حبی بے نداد یا حبی بے جو اور ٹکڑوں پے پلے رہے ٹکڑوں پے پہ پڑھوکڑ کریں یا حبی بے جو یا حبی بے گاہ یا حبی بے جو یا حبی بے رہے ٹکڑ ہراہ یا رسول اللہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیر جو میرا غوث ہے اور لاد لا بیٹا تیرا پڑھئے صلی اللہ یا رسول اللہ غلط یا رسول اللہ عالی حضرت عظیم البرکت حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان فازل بریل بھی رحمت اللہ علیہ کا کلام پیش کر رہا ہوں لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا شاد ہر ناکام ہو ہی جان دے دو پادے دیتار پڑ جان دے دو پادے دیتار پڑ نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا لطف ان کا یار ہو ہی جائے گا شاد ہے پھر توس یعنی ایک دن شاد ہے پھر توس یعنی ایک دن قسمت خطام ہو ہی جائے گا قسمت خطام ہو ہی جائے گا لطف ان کا یار ہو ہی جائے گا پہ نشانوں کا نشان مٹتا نہیں پہ نشانوں کا نشان مٹتا نہیں مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا مفلسو ان کی گلی میں جا پڑو مفلسو ان کی گلی میں جا پڑو باغ خلدک رام ہو ہی جائے گا باغ خلدک رام ہو ہی جائے گا اور سائلو دامن سخی کا تھام لو سائلو دامن سخی کا تھام لو کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا لطبون کا عام ہو ہی جائے گا اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا لطبون کا عام ہو ہی جائے گا کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا لطبون کا عام ہو ہی جائے گا مصطفی کی نگاہ کرم جب ہو ہی مصطفی کی نگاہ کرم جب ہو ہی مجھے گناہ گارے کو کیا سے کیا کر دیا مصطفی کی نگاہ کرم جب ہو ہی مجھے گناہ گارے کو کیا سے کیا کر دیا مصطفی کی نگاہ کرم جب ہو ہی مجھے گناہ کارے کو کیا سے کیا کر دیا مجھے گناہ کارے کو کیا سے کیا کر دیا مجھے گناہ کارے کو 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 کیا کر دیا مجھے گناہ کارے میں مجھے گناہ کارے میں مجھے گناہ کارے میں میں اپنے بلوالیاں میرا تاری کے دل پردیا کر دیا جب تصور شفاعت کا انہیں کا کیا مہو دل سے ہوا خوف روز جزا مہو دل سے ہوا خوف روز جزا مقتلائے قم حشر پر کیا کرم تُو نے اے رحمتِ مصطفیٰ کر دیا مقتلائے قم حشر پر کیا کرم تُو نے اے رحمتِ مصطفیٰ کر دیا مجھ کو درد پارے میں اپنے بلوالیاں میرا تاری کے دل پردیا کر دیا دیکھ کر اس کو شاہاں کے سر جھک گئے اس کے آدھینا بودھاموں میں شامل ہوئے اُس کے آدھینا بودھاموں میں شامل ہوئے اُکمراں بادشاہوں پہ سرکار نے اپنے کوچے کا ہر ایک قدا کر دیا مجھ کو دربارے میں اپنے بلوالیاں میرا تاری کے دل پردیا کر دیا مجھ کو دربارے میں اپنے بلوالیاں میرا تاری کے دل پردیا کر دیا آج تک ساری دنیا میں ایسا غلی مجھ کو دربارے میں اپنے بلوالیاں مجھ کو دربارے میں اپنے بلوالیاں کوئی پیدا ہوا ہے نہ ہوگا کبھی دولتِ فقر و فخری عطا کیجی سے پھر اسے سرورِ اغنیاں کر دیا دولتِ فقر و فخری عطا کیجی سے پھر اسے سرورِ اغنیاں کر دیا مجھ کو دربارے میں اپنے بلوا لیا میرا تاری کے دل پھر دیا کر دیا دو جہانوں کی رحمت بنا کر انہیں اے ریاض حق نے بے جا پڑی شانے سے اے ریاض حق نے بے جا پڑی شانے سے حشر میں دے کے ان کو شفاعت کا حق آسیوں کا بڑا آسرا کر دیا مجھ کو دربارے میں اپنے بلوا لیا 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 سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا منصب جودہ ہے سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا منصب جودہ ہے سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا منصب جودہ ہے وہ ایمامِ سرفِ انبیاء ہیں ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے وہ ایمامِ سرفِ انبیاء ہیں ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ارے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ان سے پڑا ہے کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ان سے پڑا ہے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ان سے پڑا ہے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ان سے پڑا ہے وہ جو ایک شہر نور الہودا ہے جلوہ گاہوں کا ایک سلسلہ ہے وہ جو ایک شہر نور الہودا ہے جلوہ گاہوں کا ایک سلسلہ ہے جس کی ہر صبح شم سو دوہا ہے جس کی ہر شام بد رود جا ہے جس کی ہر صبح شم سو دوہا ہے جس کی ہر شام بد رود جا ہے اور شیر سنیے جو سرکار کے دربار کی حاضری لگوا کر آئے ہیں وہ یقین اس شیر سے بہت زیادہ متاثر ہوں گے نام چندت کا تم نے سنا ہے میں نے اس کا نظارہ کیا ہے نام چندت کا تم نے سنا ہے میں نے اس کا نظارہ کیا ہے میں یہاں سے تمہیں کیا بتا دوں ان کی نگری کی گلیوں میں کیا ہے میں یہاں سے تمہیں کیا بتا دوں ان کی نگری کی گلیوں میں کیا ہے یہ کلام پروفیسر اقبال عظیم صاحب کا لکھا ہوا ہے اور یہ آخری شیر جو ہے وہ حضرات جنہیں سرکار کے مدینے کی زیارت ہوئی وہ یقین جانتے ہوں گے کہ باب جبریل کے سامنے ہی جنت البقی ہے اور اس حوالے سے اقبال عظیم صاحب نے یہ شیر دکھا ہے مستقل اُل کی چوکھٹ آتا ہو مستقل اُل کی چوکھٹ آتا ہو میرے معبود یہ التجا ہے مستقل اُل کی چوکھٹ آتا ہو میرے معبود یہ التجا ہے کوئی پوچھے تو یہ کہے سکوں میں باب جبریل میرا پتا ہے کوئی پوچھے تو یہ کہے سکوں میں باب جبریل میرا پتا ہے مستقل اُل کی چوکھٹ آتا ہو میرے معبود یہ التجا ہے کوئی پوچھے تو یہ کہے سکوں میں باب جبریل میرا پتا ہے کوئی پوچھے تو یہ کہے سکوں میں باب جبریل میرا پتا ہے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ان سے بڑا ہے سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقاں کا من سب جودا ہے نعرہ اے خطویر نعرہ اے رسول اللہ نعرہ اے خوشیہ نعرہ اے سستانیہ جو دے پاپڑی ہے سلام علیکہ یا رسول اللہ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ سلام علیکہ یا رسول اللہ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ نور والے کا مہینہ آ گیا نور والے کا مہینہ آ گیا سب کے دن نور والے کا مہینہ آ گیا نور والے کا مہینہ آ گیا نور والے کا مہینہ آ گیا رحمتوں کا لے خزینہ آ گیا رحمتوں کا لے خزینہ آ گیا نور والے کا مہینہ آ گیا نور والے کا مہینہ آ گیا پڑھ رہے ہیں سب کسیدے نور کے پڑھ رہے ہیں سب کسیدے نور کے آ گیا نور مدینہ آ گیا آ گیا نور مدینہ آ گیا نور والے کا مہینہ آ گیا نور والے کا مہینہ آ گیا نور والے کا مہینہ آ گیا عشقوں کی عشقوں کی پرسات جاری ہو گئی عشقوں کی پرسات جاری ہو گئی یاد آقا کا مدینہ آ گیا یاد آقا کا مدینہ آ گیا نور والے کا مہینہ آ گیا نور والے کا مہینہ آ گیا جان مرچہ ہے دلوں میں آ گئی جان مرچا ہے دلوں میں آگئی جان رحمت جب مدینہ آگیا جان رحمت جب مدینہ آگیا نور وانے جب مدینہ آگیا اور سرکار کی بزم میں کون لوگ بلائی جاتے ہیں وہ بلاتے ہیں اسی کو بزم میں وہ بلاتے ہیں اسی کو بزم میں جس کو جا میں عشق پینہ آگیا جس کو جا میں عشق پینہ آگیا نور والے کا مہینہ آگیا نور والے کا مہینہ آگیا آپ کی آمد کو سن کر پت کدا آپ کی آمد کو سن کر پت کدا گر گیا گر گیا پت کو پسینہ آگیا گر گیا نور والے کا مہینہ آگیا نور والے کا مہینہ آگیا کیسے یہ کیسے یہ احسان ان کا بھولے ہم جینے کا ہم کو کرینا آ گیا جینے کا ہم کو کرینا آ گیا نور والے کا مہینہ آ گیا جب پکارا المدد یا مصطفیٰ جب پکارا المدد یا مصطفیٰ بچ کے توفہ سے سفینہ آ گیا بچ کے توفہ سے سفینہ آ گیا نور والے کا مہینہ آ گیا وہ چمک جائے نگینے کی طرح ان کے در پر جو کمینہ آ گیا ان کے در پر جو کمینہ آ گیا بچ کے توفہ سے سفینہ آ گیا نور والے کا مہینہ آ گیا نور والے کا مہینہ آ گیا نور والے کا مہینہ آ گیا اللہ اکبر یا رسول اللہ حق باؤ سجبہ حق باؤ سجبہ مرحبا 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 پنجابی کلام کے پیش کرتا ہوں ایک بار محبت سے دور پاک سرکار کی بارگاہ گرم مرحبا میرا ماں ہی قدید آوے گا میرے دل وچ آسان ہے نو بڑیاں میرا ماں ہی قدید آوے گا میرا ماں ہی قدید آوے گا میرے دل وچ آسان ہے نو بڑیاں دلا صبر دا پلا نہ چھڑ دے بھی دلا صبر دا پلا نہ چھڑ دے بھی اس راحتیاں منزلاں ہیں نکڑیاں دلا صبر دا پلا نہ چھڑ دے بھی ماں ہی یاد تیری نئی شکی سیوچی پیتا پی یادا پڑا دا روے ماں ہی یاد تیری نئی شکی سیوچی پیتا پی یادا پڑا دا روے بین ویکھیاں تینوں دس سجنا کیوں گزرن ہجردیاں گھڑیاں دلا صبر دا پلا نہ چھڑ دے بھی میری روح یا رسول اللہ میری روح تینوں آجا مار دیئے بچھ درد فیر آپ پکار دیئے کرو وصل عطا مل آزادی کرو وصل عطا مل آزادی میں ہجردے پنجرے بچھ تڑیاں کرو وصل عطا مل آزادی میں تو لگ گیا روح گناہ دا تو اے مرکز میری آنسان دا میں تو لگ گیا روح گناہ دا تُو اے مرکز میری آنسان دا جد تیک نہ تیرا کرم ہو سی کی کرسن بوٹیاں تے جڑیاں جد تیک نہ تیرا کرم ہو سی کی کرسن بوٹیاں تے جڑیاں دلا سبر دا پلا نہ چھڑ دے میرے روح میری روح مہتینو واجہ مار دیئے بچ درد پیراک کر دیئے کرو وصل عطا مل آزادی میں حجر دے پنجرے بچ دنیاں کرو وصل عطا مل آزادی کرو وصل عطا مل آزادی کرو میں حجر دے پنجرے بچ دنیاں دلا سبر دا پلا نہ چھڑ دے میرے تینو علم ہے میرے حال آدہ میرے دل دا میری آنی یا دادہ تینو علم ہے میرے حال آدہ میرے دل دا میری آنی یا دادہ لوکا تیرے غلام ریاض تے اے وئی چھوٹیاں گلہ ہے نمڑیاں لوکا تیرے غلام ریاض تے اے وئی چھوٹیاں گلہ ہے نمڑیاں بلا سبر دا پلا نہ چھڑ دے میرے سارے 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 رجانہ گمبرد خزرہ کے دامن کی ہوا مانگی ہے گمبرد خزرہ کے دامن کی ہوا مانگی ہے گمبرد خزرہ کے دامن کی ہوا مانگی ہے ہم نے مرنے کی مدینے میں دعا مانگی ہے ہم نے مرنے کی مدینے میں دعا مانگی ہے ہم ہم نے مرنے کی مدینے میں دعا مانگی اس دعا کے بعد کوئی دعا آتی نہیں ہم ہم نے مرنے کی مدینے میں دعا مانگی ہے ہم نے مرنے کی مدینے میں دعا مانگی ہے ہم ہم نے مرنے کی مدینے میں دعا مانگی ہے زندگی مانگی کسی نے تو کسی نے جنمتیں ہم فقیروں نے مدینے کی فضا مانگی ہے ہم فقیروں نے مدینے کی فضا مانگی ہے ہم نے مرنے کی مدینے میں دعا مانگی ہے ہم نے مرنے کی مدینے میں دعا مانگی ہے ہم ہم مرنے کی مدینے میں دعا مانگی ہے ہم نے مرنے مدینے میں دعا مانگی ہے ہم نے مرنے کی مدینے میں دعا مانگی ہے ہم مرنے کی مدینے میں دعا مانگی ہے اے موت میری موت ذرا اور تہر جا میں نے ابھی سرکار کا روضہ نہیں دیکھا ہم نے مرنے کی مدینے میں دعا مانگی ہے ہم نے مرنے کی مدینے میں دعا مانگی ہے علم دیا نبی امت نے تمہاری تم سے مدینے علم مدد یا نبی امت نے تمہاری تم سے کالی کملی کی بنا بید خدا مانگی ہے کالی کملی کی بنا بہر خدا مانگی ہے ہم نے مرنے کی مدینے میں دعا مانگی ہے ہم نے مرنے کی مدینے میں دعا مانگی ہے مرز پڑتا نہیں مٹے جاتا ہے اشرا کسے کا مرز پڑتا نہیں مٹے جاتا ہے مرز شرار کسے تُس کہا جس نے دربار محمد سے شفا مانگی ہے جس نے دربار محمد سے شفا مانگی ہے جس نے دربار محمد سے شفا مانگی ہے ہم نے مرنے کی مدینے میں دعا محمد یا نبی ہم گناہ گاروں کو درد فرق سے اب جلا دینا یا نبی ہم گناہ گاروں کو درد فرق سے اب جلا دینا یا نبی ہمیں گناہ گاروں کو درد فرق سے اب جلا دینا شاہ امتی ہے تمہار شاہ امم امتی ہے تمہار شاہ امم سبز گم بد ہمیں دکھا دینا امتی ہے تمہار شاہ امم مولا امتی ہے تمہار شاہ امم مدنی امتی ہے تمہار شاہ امم مولا امتی اکمتی ہے تمہارے شاہِ امم سبز گمبد ہمیں دکھا دینا خاکِ تیبا ملے لا حدی کے لیے کالی کملی ملے کفن کے لیے خاکِ تیبا ملے لا حدی کے لیے کالی کملی ملے کفن کے لیے یا رسول اللہ مجھے خاکِ تیبا ملے لا حدی کے لیے کالی کملی ملے کفن کے لیے واستہ آپ کے نوازوں کا 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 ایسی قسمت میری بنا دینا کالی کلی ملے لا حدی کے لیے خاکِ تیبا ملے لا حدی کے لیے کالی کملی ملے کفن کے لیے یا رسول اللہ مجھے خاکِ تیبا ملے لا حدی کے لیے کالی کلی ملے کفن کے لیے واستہ آپ کے نوازوں کا 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 ایسی قسمت میری بنا دینا واستہ آپ کے نوازوں کا واستہ آپ کے نوازوں کا خاکِ تیبا ملے لا حدی کے لیے کالی کملی ملے کفن کے لیے یا رسول اللہ مجھے خاکِ تیبا ملے لا حدی کے لیے کالی کملی ملے کفن کے لیے یا رسول اللہ مجھے خاکِ تیبا ملے لا حدی کے لیے کالی کملی ملے کفن کے لیے واستہ آپ کے نوازوں کا واستہ آپ کے نوازوں کا ایسی قسمت میری بنا دینا واستہ آپ کے نوازوں کا واستہ آپ کے نوازوں کا واستہ آپ کے نوازوں کا یا رسول اللہ مجھے خاکِ تیبا ملے لا حدی کے لیے کالی کملی ملے کفن کے لیے واستہ آپ کے نوازوں کا واستہ آپ کے نوازوں کا ایسی قسمت میری بنا دینا ایسی قسمت میری بنا دینا دور رہ کر تمہاری چاکھٹ سے عشق آنکھوں سے بہتے رہتے ہیں خاکِ تیبا ملے لا حدی کے لیے کالی کملی ملے کفن کے لیے یا رسول اللہ مجھے خاکِ تیبا ملے لا حدی کے لیے یا رسول اللہ مجھے خاکِ تیبا ملے لا حدی کے لیے کالی کملی ملے کفن کے لیے خاکِ تیبا ملے لا حدی کے لیے کالی کملی ملے کفن کے لیے واستہ آپ کے نوازوں کا واستہ آپ کے نوازوں کا واستہ آپ کے نوازوں کا ایسی قسمت میری بنا دینا واستہ آپ کے نوازوں کا واستہ آپ کے نوازوں کا واستہ آپ کے نوازوں کا خاکِ تیبا ملے لا حدی کے لیے آقا کالی کملی ملے کفن کے لیے خاکِ تیبا ملے لا حدی کے لیے کالی کملی ملے کفن کے لیے واستہ آپ کے نوازوں کا واستہ آپ کے نوازوں کا واستہ آپ کے نوازوں کا ایسی قسمت میری بنا دینا واستہ آپ کے نوازوں کا واستہ آپ کے نوازوں کا واستہ آپ کے نوازوں کا خاکِ تیبا ملے لا حدی کے لیے خاکِ تیبا ملے کفن کے لیے واستہ آپ کے نوازوں کا واستہ آپ کے نوازوں کا واستہ آپ کے نوازوں کا ایسی قسمت میری بنا دینا واسطہ آپ کے نوازوں کا واسطہ آپ کے نوازوں کا اور دور رہ کر تمہاری چاہو کٹ سے عشق آنکھوں سے بہتے رہتے ہیں آس ہم بھی لگائے بیٹھے ہیں آس ہم بھی لگائے بیٹھے ہیں دید کی پیاس اب بجھا دینا آس ہم بھی لگائے بیٹھے ہیں آس ہم بھی لگائے بیٹھے ہیں دید کی پیاس اب بجھا دینا لاج رکھنا شہے زمر میری ہلی جا ہے یہ قلب عشرت کی میری ہستی کو کھا کے تیبا میں میری ہستی کو کھا کے تیبا میں یا رسول خدا ملا دینا میری ہستی کو کھا کے تیبا میں یا رسول خدا ملا دینا امتی ہے تمہارے شاہِ امم امتی ہے تمہارے شاہِ امم سب سے گمبت ہمیں برکا دینا سلطان فیاض رسل قادری صاحب نحمده و نسلی و نسلم على رسوله الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین انداللہ الاسلام صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الكریم الامین و ببرکتہ ان اللہ ملائکته يسلون على النبی یا ایوہ الذین آمنوا سلوا علیه و سلموا تشلیما اللہم سل على سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد مبارک و سلیم و سلی علیک صلاةً و سلاماً علیک یا رسول اللہ و علا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم روح پرورش سما ہے اور عاشقان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے دلوں کی تسکین کے لئے اللہ رب العزت جل و علا شانہوں نے سید فصیح الدین صلوردی صاحب کی صورت میں جو نعمت عطا فرمائی ہے ام اللہ کے حضور اس کے شکر گزار ہیں ناد سے پیار ہے جو بھی ناد پڑھے گا اس سے پیار کرنا چاہیے لیکن جب کوئی ناد صرف زبان سے ہی نہ پڑھے بلکہ جسم کا بال بال بھی ناد پڑھے ہیں ناد کا حد ادا کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ ناد کو دل و جان سے پڑھا جائے اور یاد رکھئے زبان وہی کہتی ہے جو دل میں ہوتا ہے اور دل وہی ہوتا ہے جو نامِ مصطفیٰ پر ترکتا ہے دل وہی ہے جو دلِ مومن ہو اور دلِ مومن وہ ہے جس میں نبی رہتے ہوں اور جب دل میں نبی رہتے ہوں تو پھر لبوں پہ نبی نہ آئے تو یہ بھی ممکن نہیں نا آجائے ناد سننا آجائے اور ناد کے مشن کے لیے سب کچھ قربان کرنا آجائے ارز کر رہا تھا پیارے آقا سیدنا صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو مطالبہ فرمارے ہیں اے پیارے صحابہ اے میرے نبی کے جان نسارو اے میرے نبی کے وفادارو میرا وقتِ وصال ہے جب میری روح جسم کو چھوڑ جائے میرے جسد کو آپ بار گئے رسالتِ مات ملے جانا ارز کرنا یا رسول اللہ صدی اللہ علیہ وسلم آقا یارِ غار آیا ہے آقا یارِ غار آیا ہے میں سوچنے پہ مجبور ہو گیا صدیق تو صداقتوں کا ہم مصافر تو شجاعتوں کا بھانی تو کرم کا بیکر نبی کی وفاؤں کا مرکز تیری عبادتوں کی کوئی مثال نہیں اے صدیق تو وہ ہے جسے نبی نے مسلدہِ امامت پر کھڑا کر دیا پر کیا بات ہے پیارے صدیق تو نے اپنے سجدوں کے واسطے پیش نہیں کیے کیا سبب ہے صدیق تو نے اپنی شجاعتوں کا پیغام نہیں عرض کیا یارِ غار کی رسمت میں کیا تھا بے شک نمازیں تو صدیق پڑھتے ہی تھے غار میں بھی ضرور پڑھی ہوں گی عبادتیں تو کرتے تھے ضرور کی ہوں گی لیکن جب یارِ غار کی بات آتی ہے تو بس ایک ہی بات نظر آتی ہے جب سامت دس رہا تھا اور نشا صدیق کے صدیق کے جسم میں نبی کے عشق کا نشا جو تھا وہ زہر پر غالب آ کر یہ کہہ رہا تھا اے سامت تُو ڈستا رہے پر صدیق نبی کو دیکھنے سے بات نہیں رہا تھا سامت دس رہا ہے زہر جسمیں بڑھ رہا ہے ادھر صدیق ہے نبی کو دیکھتا ہے نشا عشق بڑھتا چلا جا رہا ہے جان جاتی ہے جائے مگر نبی کے دیدار سے محروم ہی نہ آنے پائے میں ارز کرنا چاہتا ہوں یہی وہ نسبت تھی نبی کو دیکھنے کی اس لئے تو مدینہ کی تاجتار میں خود فرمایا من رہانی فقط رہا لگ مجھے دیکھنے والوں یہ نہ سمجھنا کہ تم نے صرف مجھے دیکھا ہے تم نے حق کو دیکھا ہے اور آج بزمنات سے جانے والوں حاجی بشیر صاحب آپ کی جوانی سلامت رہے آپ کی محبت سلامت رہے ناد کمیٹی آپ لوگوں کی محبتوں کا یہ سفر بہت سارے لوگوں کے کام آ جائے گا پیارے آقا کے نام پر جو آنسو بہہ جاتے ہیں ان آنسوں کی قیمت خود مالا ڈالتا ہے میز کر رہا تھا پیارے صدیق اکبر نے تقاضہ کیا مجھے نبی کے حضور لے چلنا عرض کرنا یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم آقا یارِ غار آیا ہے یارِ غار آیا ہے یا رسول اللہ عقیدہ صدیق کا دیکھو اور پھر صدیق اس عقیدے کی تاہید کرنے والوں میں مجھے فاروق آزم بھی نظر آتے ہیں مجھے عثمانِ خانی بھی نظر آتے ہیں مجھے علی حیدرِ قرار بھی نظر آتے ہیں مجھے حسن حسین بھی نظر آتے ہیں صحابہ کی ساری کی ساری جماعت نظر آتی ہیں اور یہ وہ صحابہ ہیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورادو عنہم مولا کو تو ساری خدا ہی رازی کرنا چاہتی ہے مگر مولا ہے کہ انہیں رازی کرنا چاہتا ہے جو نبی کی رضا پر چلنے والے ہیں جو نبی کی وفا پر چلنے والے ہیں تو صدیق اکبر کا تقاضہ دیکھئے فاروق آزم کا وعدہِ وفا دیکھئے عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم آقا یارِ غار آیا ہے اور پھر مدینہ والے کی لجپالی دیکھئے صدیق کا عقیدہ دیکھئے کہ نبی سنتا بھی ہے نبی دیکھتا بھی ہے اور نبی جواد دیتا بھی ہے اور مدینہ والے کی لجپالی دیکھئے کہ ایسا ہی ہوا نبی نے دیکھا بھی نبی سنا بھی اور نبی نے دروازہ بھی کھولا اور قبرِ انور سے آواز آئی یار کو یار سے ملا دیا یہ بزمنات اسی لئے تو ہم نے سجائی ہے مولا فرماتا ہے گناہوں کی بخشش کے لئے میرے نبی کی چوکھٹ پہ چلے جاؤ میں نے عرض کیا مولا مدینہ بڑا دور ہے فرمایا مدینہ والا دور نہیں ہے میں نے عرض کیا مولا مدینہ بڑی مسافت ہے فرمایا میرے نبی کی رحمت ہر جگہ ہے ہر ایک کے لئے ہے بمار سلنا کا الدا رحمت الدل آلمین میں نے کہا مولا میں نے تو سنا تھا صرف رحمت تیری ہے شان رحمت تیری ہے فرمایا اسی لئے تو میں نے اپنی شان نبی کے نام کر دی ہے جو مجھے جاندا چاہتا ہے نبی کے پاس چلا جائے جو مجھے ماننا چاہتا ہے نبی کی بارگاہ میں چلا جائے جو مجھے اپنانا چاہتا ہے نبی کا ہو جائے جو میرا بننا چاہتا ہے وہ نبی کا بن جائے جو نبی کا بن جائے گا میں اس کا بن جاؤں گا مسلمانوں یہ وہی لاہور ہے نا جس نے غازی المتین شہید کو جنم دیا تھا نات سننے کے بعد آنسو بہانے کے بعد صرف سو جانا کیا کمال ہے نات والے نبی کے نام پر قربان ہونے کا جذبہ لے کے جانا غازی المتین شہید کیسی پاکی زمان کا پاکی زبیٹا ماں نے بغیر وضو کے کبھی دودھ نہ پلایا تھا آج وہی دودھ خون بن کر نہیں عشقِ رسول بن کر رگوں میں دور رہا ہے لوگ جلوس نکال رہے ہیں جلسے کر رہے ہیں یہ نوجوان ترپا اور بھرے بازار میں غدارِ رسول کو قدل کر دیا خود گرفتار ہو گئے مقدمہ چلا اللہ میں اقبال آئے قائدِ آزم آئے مشایخ آئے سکالرز آئے ایک مرتبہ کہہ دو میں نے قتل نہیں کیا فرمایا لوگ بہن و بیٹیوں کی عصتوں کے لیے قتل کر کے پھانسی چڑ جاتے ہیں علم الدین شہید بھی ایک نئی تاریخ لکھ رہا ہے میں یہ کبھی نہیں کہوں گا کہ میں نے قتل نہیں کیا قتل میں نے کیا ہے تاکہ پاکستان کے غیور مسلمانوں کو پتا چل جائے کہ نبی کے نام پہ بھی پھانسی لگنا ایمان کا عالی ترین مقام ہے پھر میاں والی کے جیل کے دروتیوار سے پوچھئے جا کر یہ عاشق رسول تختہ دار پہ کھڑا ہے اور قیفیت یہ ہے آنکھوں میں نور لبوں پہ درود و سلام کا سرور چہرے پہ نور پھر آنکھیں روشن ہو گئی لب مشکرہ اٹھے چہرہ مشکرہ اٹھا دیکھنے والی حیرت زدہ رہ گئے پوچھنے پہ مجبور ہو گئے علم الدین لوگ موت کو دے کر چیختے چلاتے ہیں اور تم مشکرہ رہے ہو فرمایا ہاں میری نظر سے دیکھو وہ مصطفیٰ آ رہے ہیں سنیا موت تو آنی آنی ہے موت تو آنی آنی ہے پھر ایسی آئے اور اس طرح آئے کہ روح نکل رہی ہو مدینے والا سامنے کھڑا ہو جائے یہی پیغام ناتھ ہے سید فضیدین سوروردی ایک عظیم نمت ہے حضر سلطان بہو ٹرست سید فضیدین سوروردی کے ساتھ ساتھ سلزہ ہے اس لئے نہیں کہ سید فضیدین سوروردی کوئی نام ہے بلکہ مشنِ عشقِ رسول کا ایک عظیم پیغام ہے اس وجود کی پوجہ نہیں کرتے ہیں اس وجود سے پھوٹنے والی عشقِ رسول کی روشنی کے ہم چہنے والے ہیں ہمارا سفر کل بھی ایک تھا آج بھی ایک ہے اور کل قیامت کے میدان میں بھی ایک ہی رہے گا کہ ہم سب نبی والے ہیں اور جو نبی والے ہوں وہی اللہ والے ہوتے ہیں اور چتنے اللہ والے ہیں ان میں ایک بھی ایسا نہیں جو رسول والا نہ ہو عشق والا ہو عشق والا نہ ہو نبی کے عشق والا نہ ہو اسی لئے تو سلطان صاحب نے جو پیغام دیا وہ یہی تھا اے تن رب سچے دہ حجرہ وچھ با فقیعہ جاتی ہوں نہ کر منت خاج خزر دی تیرے اندر آب ہی آتی ہوں پر شوق دہ دیوہ تُو بال انہرے تنو ملسی وست کھڑاتی ہوں مرن تُو پہلے مر گئے باغ ہو تائیں رمز بچاتی ہوں دوستو لشکرِ مدینہ نبی کے عشق کا پروگرام نات کمیٹھی عزت و ناموس کے تحفظ کا نام بز میں نات بز میں میلاد چاہے تاج محل شادی حال میں ہو پروگرام چاہے حق باہو ہاؤس جوڈیشل کالونی میں ہو چاہے داتا کے آستان پہ ہو چاہے باہو کی بارگاہ میں ہو چاہے پشاور کی سزمین پر ہو چاہے کراچی کی سزمین پر ہو چاہے ساؤت افریقہ ہو چاہے امریکہ ہو چاہے برطانیہ ہو چاہے آسٹریڑیا ہو چاہے ہانگ کانگ ہو مقصود ایک ہے مطلوب ایک ہے کہ بس مولا جب تُو چاہتا ہے کہ نبی کا ذکر ہو تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ نبی کا ذکر ہو میں جناب قبلہ پیر طریقت رحبر شریعت جنابی ستماب الہاج پیر سلطان فیضل حسین صاحب دام برکات کمولا علیہ سے التماس کروں گا کہ وہ اپنے مبارک ہاتھوں سے جو محترم حاجی بشیر عامد صاحب گورڈ میڈل لے کے آئے ہیں وہ گورڈ میڈل کی بلا سید فصیح الدین صور حمدی صاحب کو پیش ہوئے ہیں منع کر دیونا سبحان اللہ الہاج سید محمد فصیح الدین صاحب صور حمدی صاحب میرے بارے میں جن خیالات کا اظہار کیا وہ ان کی محبت ہے بہرحال جی میں سیدھی سی بات یہ ہے کہ میں تو یہ چاہوں گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف کی کتوں میں مجھے قبول فرمالے تو میرے لئے اس سے بڑا کوئی عزاز نہیں ہوا شاہ صاحب قبلہ شاہ صاحب کی ناج شروع کرنے سے پہلے جناب محترم حافظ عبدالوحی صاحب کو اعلان فرمانا چاہئے جناب محترم حافظ عبدالوحی صاحب قبلہ شاہ صاحب کے لئے تو ہم اپنی جان بھی دے رہے ہیں تو کافی نہیں ہوگی قبلہ شاہ صاحب اور ان کے والا صاحب کے لئے آج کی انتظامیاں اور سب دوستوں نے مل کر ان کو عمرے کا ٹکٹ پیش کرنے کا ہم پیش کریں ماشاءاللہ ماشاءاللہ حافظ عبدالوحی صاحب اور ان کے برادر مکررہ حاجی محمد صحیح صاحب اور ناد کمیٹی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اتنے بڑے انام سے نوازہ حقیقت یہی ہے کہ سرکار کی بارگاہ کی حاضری سب سے بڑا انام ہے اس سے بڑا کوئی انام نہیں ہے الحمدللہ سرکار کی ناشری پڑھنے کا یہ انام جو انہوں نے مجھے عطا فرمایا ہے میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں اب انشاءاللہ چند اشار قصیدہ بردہ شریف کے اس کے بعد ایک اردو ناشریف اور پھر ایک پنجابی ناشریف کے چند اشار دور دے پاک پڑھ لیجئے صلی اللہ میرا خیال ہے کہ آخر میں نات کمیٹی نے حاضرین میں بھی ایک عمرے کا ٹکٹ بزریا قرآندازی رکھا ہے کیوں ہے یہ سب ہے صلاة و سلام کے بعد انشاءاللہ وہ قرآندازی بھی ہوگی آپ تمام حضرات صلاة و سلام اور دعا میں شریف ہو کر جائیے اور پھر دیکھئے کہ سرکار کی بارگاہ سے بلاوا کس خوش نصیب کا آتا ہے دور دے پاک صلی اللہцы یا رسول اللہ مولا یا صلی اللہ و سلم دائماً آباداً على حبیبی کا خیر الخلق کلیہیم مولا یا صلی و سلم دائماً آباداً آباداً على حبیبی کا خیر الخلق کلیہیم والحبیب اللذی ترجا شافاعتو والحبیب اللذی ترجا شافاعتو والحبیب اللذی ترجا شافاعتو لیکل حول مین الاحوال مقتعیم مولا یا صلی و سلم دائماً آباداً على حبیبی کا خیر الخلق کلیہیم محمد سید الکونین وثقالین محمد سید الکونین وثقالین محمد سید الکونین وثقالین محمد سید الکونین ورپ نعمد سید الکونین محمد سید الکونین محمد سید الکونین ویاشنین آراداً محمد سید الکونین ورپ حربی ریع人 یا اکرام الخلق مال من علوذ بھی سواکا عند حلول الحادث الامام مولا یا صلی و صلیم دائمًا آبادًا عالی حدیبی کا خیرِ خلقِ کل لے میں اچھی لگی نہ سر بری اچھی لگی خسر بھی اچھی لگی نہ سر بری اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی ہے ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی ہے ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی دور تھے تو زندگی پہ رنگ تھی بے کیف تھی دور تھے تو زندگی پہ رنگ تھی بے کیف تھی آقا تیرے پوچھے میں گئے تو زندگی اچھی لگی ہے ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی اسی قافیہ ردیف میں میرے والد محترم حضرت اللہ وآلہ سید ریاض الدین شاہ صاحب نے بھی ناشریف لکھے تو دو شیئر اس کے بھی اسی کے ساتھ پیش کرتا ہوں تیری خاطر ساپ سے ڈس والی آسی دیکھ نے تیری خاطر ساپ سے ڈس والی آسی دیکھ نے عاشقوں کو ان کی طرز عاشقی اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی کی نمازِ عصر حیدر نے قضا تیرے لیے کی نمازِ عصر حیدر نے قضا تیرے لیے رب تعالیٰ کو علی کی رب تعالیٰ کو علی کی پندگی اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی نعاز کر تو اے حلیمہ سرور کونین پر گھر لگی اچھی تو تیری گھر لگی اچھی تو تیری جھوکڑی اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی میں نہ جاؤں گا کہیں بھی در نبی کا چھوڑ کر میں نہ جاؤں گا کہیں بھی در نبی کا چھوڑ کر مجھ کو کوئے مصطفی کی چاہ کر ہی اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی مہروں ماں کی روشنی مانا کہ اچھی ہے مگر مہروں ماں کی روشنی مانا کہ اچھی ہے مگر سبز گوبت کی ہمیں تو سبز گوبت کی ہمیں تو روشنی اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی اے علف اللہ چموے دی بھوٹی مرشد من میرے مچے لائی نبی از وات دا پانی ملے آو ہر رگے ہر جائی اوہ اندر پوٹی موشک مچایا جہاں پھلن تے آئے اوہ جیوے مرشد کامل باہو جیوے مرشد کامل باہو جیوے مرشد کامل باہو جھیوے مرشد جیوے مرشد کامل باہو جیوہ جیوے مرشد کامل باہو جیوہ کی اے نشانی اچھیاں لمبیاں چیرہ اوہ تنمن میرا پرزے 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 یارو تنمن میرا پرزے پرزے جنے درزی دیاں لی راں اوہ اے نا لی راں دی کلے کب نی پاکے رلسان سنگ فقیرہ اوہ بختاد شہر دے ٹکڑے منگ سانپا ہو بختاد شہر دے ٹکڑے منگ سانپا ہو تے کرسا میرا میرا اوہ 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 اگر آپ نے نمبر سامنے رکھ لیں اب دیکھیں کون خوش نصیب ہے اب دیکھیں آقا کریم کی نگاہ کس پر پڑی ہے یہ نمبر ہے جی سات سو اناسی اسی نو اناسی نانوے سات سو نانوے سات آٹھ نو سات سو نانوے سات آٹھ نو نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت اب قبلہ الہاج پیرِ طریقہ درحبرِ شریعت سہودادہ سلطان فیاض و حسن قادری صاحب اس پر آپ نے دست مبارک کر رہے ہیں دینے والی فوج پڑتی تھی جنابِ آمِنہ سنتی تھی یہ آواز آتی تھی یا نبی سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلامات اللہ علیکہ سلامات اللہ اے شہر شاہِ مدینہ نور سے مامور سینہ مشک سے بہتڑے بزینہ دیکھ لے ہم سم مدینہ یا نبی سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلامات اللہ علیکہ سلامات اللہ علیکہ یا کب جب دنیا میں آئے سبتوں نے سر جھکائے یک زباں زباں پہ لائے مصطفیٰ تشریف لائے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ علیکہ آقا وسطہ آلِ عبا کا صدقہ حضرت فاطمہ کا اور شہید اور شہید کربلا کا غم نو روز جزا کا یا نبی سلام علیکہ سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ موسیقی 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 موسیقی